یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدکسمتی سے جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں کوئی حمد کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی یہ کہنے کی کہ وہ دباؤں میں ہیں آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے حکومت صرف ایک ایک ماسک ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں ارز کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا حدثہ کل ہو گیا ہے آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانوندان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانیہ ہے ہم سب کے لیے دیکھیں ہم لوگ جو وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال مجھے بھی ہو گئے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دمخم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ پولنے کا حق پات کرنے کا اور کون نہیں رکھتا اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے چالیس پچاس ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے سترہ ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کا بھائی خاون بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا یہ ہمیں پتا ہوتا ہے الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا لیکن کہے گا مجھے دو ہفتے میں ریپورٹ دو میں مزید وقت نہیں دوں گا اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخواستن کے سوا اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے تیس سال میں جو سفر ہم نے تیہ کیا انیس سو چھانوے کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا دیکھیں انیس سو چھانوے میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیر آزم کی ثواب دیت پر نہیں لگیں گے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں اس کے بعد دوزار دس میں اٹھارمی آئینی ترمیم آئی اس کے تحت اور انیسویں ترمیم پھر آ گئی ایک جوڈشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے لہذا ججوں کی رائے جو تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور ہوئی رہی اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے جو آئین کے لیے جو شخصی آزادیوں کے لیے وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرہ کے قوانین ہوں پیکا کے قوانین ہوں اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے کھڑے ہوتے رہے وہ فستائیت کے خلاف یہ تمام جو عمل تھا دوزار دس کے بعد بلکہ میں کہوں گا انیس سو چھانوے کے بعد اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں اگر ہم ان کی بات سنیں ان کے فون سنیں تو یہ اتجاج کرتے ہیں ان کو حمد کیسے ہوئی اتجاج کرنے کی یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے جب خط لکھا وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے جو کسی کو ریلیف دے دے کسی صحافی کو کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر تم ان کو پامال کر رہے ہو لوگوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا تو ہمارا حق ہے یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پر دیکھیں جو ہم پٹشنے لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو خواہ وہ سیاسی جماعت ہو میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی میرے وجود کی زمانت دیتا ہے تو یہ تمام معاملات آئینی نویت کی ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جد جو ہیں وہ حکومت متین کرے گی ایک کمیشن منا دیا گیا ہے اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی حکومتی پارٹی کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے حکومت صرف ایک ایک ماسک ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں تو فیصلہ کل یہ ہوا اس فارم فورٹی سیون پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اپنے ضمیر کو دفن کیا انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تائناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ اس ملک میں اب سکونی سکون ہوگا چین ہی چین ہوگا جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو اس کا مو بند کر دو تو یہ سب ثانیہ کوئی پی ٹی آئے کا ثانیہ نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئے کا معاملہ تھا یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے آپ کے پیاروں کا ہے یہ آپ کا ہے آپ کی روزگار کا ہے یہ بطور انسان میرا ہے ہم سب کا ہے تو یہ یاد رکھ لیے رکھئے سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک باردات ہوئی ہے پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ ہر بوڑے کے ساتھ ہر عورت کے ساتھ ہر بلوچ کے ساتھ ہر پختون کے ساتھ ہر سندھی کے ساتھ ہر پنجابی کے ساتھ ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں وہی تو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس میں بہت جدو جہود ہے آپ سب کی جدو جہود ہے صحافیوں کی ہے پاکستان کے عوام کی ہے وقلا کی ہے اس جدو جہود کا کل گلہ گھونٹ دیا گیا کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس ایک جعوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیاب کے بھی چیئرمن رہے ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا نشستن برخواستن لوگ روتے رہے ٹھوکرے کھاتے رہے فریاد کرتے رہے لوگوں کا استحصال ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا ایک بھی کوئی شخص برامت نہ ہو سکا تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹوشنل بینچ نامی ایک ایک دڑبہ بنایا گیا ہے اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کی روح مردہ ہے جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے ہم کالا کورٹ پہنیں گے ہم فائلیں اٹھائیں گے ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے ہم التجا کریں گے ہم بحث کریں گے اور ہمارے مو پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو ہماری بحث کو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے جو متی ہوتا ہے لیکن ہم نے بڑی جد و جہود سے بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے طاقت دکھا رہے تھے جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے کل یہ ہوا ہے اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے ہم ایک بہت تاریخ دور میں چلے گئے ہیں یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا لیکن انگریز نے بھی جب اٹھارہ سو ساٹھ میں ہمارے قوانین بنایا اضابطہ فوجداری بنایا اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں یہ سب کچھ انگریز نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں کسی کی بیوی بیٹی بہن ماں محفوظ نہیں ہیں اس ماحول میں ہم نے مزید تاریخ کی پیدا کی ہے